السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہزی لم يتاخر ولا دام ولم یقل لہو شریک فی الملک ولم یقل لہو وليم من الظل وکبرو تکبیرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسان علیہ دی سبحانہ اللہ عالی عرباز بن ساریت رضی اللہ عنہ سب کو رضی اللہ اللہ قال سلیہ بنا رسول اللہ سلیہ اللہ ذات يوم ثم اقبل علينا بوجہه فوازنا موزة بلیغة ذرفت منها الویون ووجلت منها القلوب فقال رجل یا رسول اللہ فعوشینا کہ انہا زی موزت موتع فعوشینا اوسیكم بی تقو اللہ والسمع والطاعتین کان عبدا حبشیا فإنہو من عش منكم یرا اختلافا کثيرا فعليكم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المخدیین تمسکو بها وعزو عليها بالنواجز وإیاكم مہدسات الامور فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَسَتِمْ بِدَعْ وَكُلَّ بِدَعْتِنْ زَلَالَ سِکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہا وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہا اللہ کے سوا داتا نہیں ہے معزز سامن حضرات اللہ تعالی دی حمد و سنا دیبات جو خالق کو مالی کو رازی کو داتا حج تروال لجپال بگڑی بنان والا ڈوبیاں تارنے والا عزت دین والا آسمان دا مالک زمین دا مالک اللہ ہے درود و سلام میری توڑی جناب میرے محبوب پیغمبر امام کل ختم الرسول انسانیت معلم عاظم کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے حضرات میں تقریر شروع کرن تو پہلا ایک بات کہنا چاہنا جدو میں اللہ دا قرآن پڑھنا ہے تجڑیاں چوپ زبانہ بیٹھی ہیں انشاءاللہ آپ پہی بول پہنی ہیں تو میں نے دسیہ آگیا کہ اے تھے بندے بڑا سلو بول دینے اس واسطے میں صبحان اللہ علیہ بندہ نال لے کے آیا تو بھائی ملک افضل جننا تو جی صبحان اللہ کہہ نہیں ایسے طرح میں نے جو میں اندر صبحان اللہ دین دینے میری مسجد انتظامیہ نے مسجد لاہور جتھے میں جمعہ پڑھانا اللہ انہ دا سفر اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے میں دعا گو ہاں مسجد انتظامیہ خصوصاً میرے بڑے محترم بھائی انام اللہ صاحب اللہ پاک انہ دے پاہیان دے کاروبار اندر مال و جان اندر برکتہ نازل فرمائے اور کافی دیر تو ساڑھے بزرگ ایک لاہور رہندے بابا جی نور محمد انہوں کیا کر دے سن کس دن میں نہ تنہوں اپنے پینڈ اندر لے کے جانے اور محترم قاری اسلم صاحب دا بڑا ذکر خیر فرمائے کر دے سن میں کہنا صاحب سب جاوانگے انشاءاللہ جاوانگے آج اللہ پاک نے ملاقات کروا دی تھی اللہ پاک ساڑھا لاہوروں سفر کر کے آنا قرآن سنانا مصطفیہ دیا آہا دیسہ دیا لینہ لگانیا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اچھی کو آمین میں میرے بڑے پیارے بھائی بلال صاحب آصف صاحب ظلفکار صاحب جو کہ قرآن حدیث ریکارڈنگ واسطے آئے نے اللہ انہ دعانا قبول فرمائے آؤ بات میں شروع کریے میں آج تو آنوں دسنے کہ مسلک کے اہلِ حدیث ہے کی کہو انشاءاللہ بڑے بڑے مولوی سن دے بڑیاں بڑیاں تقریرہ سن دے چسکے دار آؤ آج میں قرآن چو اپنا مسلک بیان کراؤں اصل اندر ہر مسلمان ہی اہلِ حدیث ہے ہر مسلمانی بولو یار ہر مسلمانی ہر مسلمان اہلِ حدیث ہے تُس ہی آنکھوں کے مولوی ساکھ دلیل دیو قرآن تے حدیث نو منن والا کی اندہ ہے تے دسو ایمان نا کوئی بندہ قرآن دا منکر اندہ ہے کوئی حدیث واق دا منکر نبی دی زبان دا منکر ہے کوئی نہیں اصل اندر قرآن تے حدیث نو منن والا ہی اصل اہلِ حدیث ہے الحمدللہ اور اے مسلمان کوئی نوہ مسلمان نہیں اے کوئی علامہ احسان علیہ زہیر تو آغاز اس مسلمان دا نہیں ہویا بلکہ اس مسلمان دا آغاز آمنا دلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آغاز ہو جو کہ آؤ میں قرآن پاک اندر اپنا مسلمان بیان کرا کہ اہلِ حدیث اصل اندر کیا جاندہ ہے جو قرآن تے حدیث تے عمل کردہ ہے تو ہید پرست ہندہ ہے مشرق اہلِ حدیث ہو سکتا اے راب دینا لی شرق کرن والا اہلِ حدیث ہو سکتا دربارہ تے جان والا چادرہ چڑھان والا اہلِ حدیث نہیں ہو سکتا آؤ قرآن پڑھئے میرے اللہ اپنے قرآن پاک اعلان کرن آؤ رب دے قرآن دیا جھڑیاں لگا چھڑا حرمایا اللہ سکتا اہلِ حدیث اہلِ حدیث تاری آؤ درہ رب قرآن نبی حدیث کہہ رہنے آؤ درہ رب دے قرآن جو پڑھا حرمایا فابی آئی حدیث ہم بہت دا و یوم نو آؤ رب دا قرآن پڑھا رب کا و حدیث آؤ درہ توجہ فرما لینا اے کیڑا قرآن رب دا قرآن آؤ توڑا جا قرآن دا بھی میں تو انو دیفنیشن دشا قرآن دا بھی تو انو میں تارم کروا دی وا اللہ قرآن نو بھی عدیث کہہ رہنے بلکہ میرے سونے نبی دی زبان نو بھی میرے پیغمبر دی زبان ساٹھے واز دی عدیث بنا چھڑی آؤ درہ رب دا قرآن بڑھا تی ترجمہ کھرا رب دے قرآن دا تارم سونو تی مسلک اہل حدیث سونو اللہ سونے آؤ قرآن نو نازل کس کی دائے حرما یا نو لتن زیل رب العالم حرما یا منو نازل کرن والی ذات رب دی اچھا قرآن تنو لے کے گون آیا حرما یا نازل بغ رو العمین می نو لے آن والا نور یا دا سرد آر جبریل امین اچھا قرآن تنو عرب کے زبان اندر نازل ہویا حرما یا می لسان راب یم مو بیل حرما یا می عرب زبان اندر نازل ہویا حرما قرآن جی قرآن جی در دس آج تس آس تس سن آج قرآن قرآن نے دس آج محمد دن دن سل سل اللہ سل اللہ و سل آج محمد رسول اللہ تن آج ہویا کون میرے پیغمبر کون میرے پیغمبر جن بارے محمد کیا کرنا سورت جہان سوہنی سورت جہان سوہنی سیرت قرآن لوگو فلکو ملائکہ آگا فلکو فرشتے آگا بان کے دربان لوگو آمین آدھ بیٹا آلی موڑے تے کملی کالی ختم نبوت والی رب تو شان پالی ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی جس تے درود پڑھ دا خود رب رحمان لوگو سورت جہان سوہنی سیرت قرآن لوگو جا بردی ہانڈی ویچو مجھ میر رچاون والا ترازو دٹائے میاں آگے آق امت بخشاون والا ترازو دٹائے میاں آگے آق امت بغشان والا شتیق فروق لیلے وندن کے جام لوگوں سورت جہان و سوہنی سیرت قرآن لوگوں رانت مراج والی سلیمان جے بختان والی رانت مراج والی سلیمان جے بختان والی سف وچ کڑائے اللہ سف وچ کڑائے اللہ یوسف جے تختان والی آقان مسلح دے گے بدنین مسلح دے کے بنایا امام لوگوں آو درہ توجہ فرما لینا وہ سستی پاک تے قرآن نادل ہویا آو درہ غور فرما لینا مسلک اہل حدیث کی ہے نبی پاک علیہ السلام دیا حدیثاں سڑو میرے آقا نے فرمایا آو درہ توجہ فرما لینا تیڑا حدیث دا منکرے او قرآن دا منکرے تیڑا قرآن دا منکرے او نبی سلطان دا منکرے او رب رحمان دا منکرے او اے بیرو جو قرآن کے اندھے ہیں او منکر جو نبی دا فرما اندھے ہیں او منکر اے ناکی آکر اے لوکی کر رہنے اے اتنا زمان ہے کیا اے ناکو کوئی دلیل نہیں ہے میانا رب دے قرآن دا سیئے آو قرآن سنو فائل تناسا تم فی شہیل فردو ہو الاللہ ورسول حرمایات جو دو تو اڑا تناسا پہ جائے آپ پسند لڑائیاں پہ جائے اے بیرو لڑنا نہیں چگڑنا نہیں گرے باہن نہیں بھگڑنے اے بیسو تقرار نہیں کرنے ساڑھے رابد قرآن دا سیئے اے دو یا اللہ دا قرآن پڑھنے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھنے لڑنا نہیں چگڑنا نہیں بلکہ جو دو تو آنو مسئلے دی سمجھنا ہے قرآن کو لے یا نبی دی حدیث کو لینی ترب کعبہ دی قسمیں جو دو قرآن کھولوگے جو دو نبی دا فرمان کھولوگے مشرق رہوگے اے اللہ نے شرق نہیں کروگے آؤ ذرا توجو فرما لینا غور فرما لینا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سیدنا مقدام رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے فرما دے اللہ اے اللہ انی او دیتو القرآن وَمِثْ لَهُ مَاہُ حرمایا میں اللہ نے قرآن بھی دیتا ہے اور حدیث نمبر درہ دوسری نوٹ گھرے آجے ملکاندہ والی جا رہے ہیں رب کعبہ دی قسم اکمران جا رہے ہیں دنیا تڑ کے جا رہے ہیں مسجدہ صوفی صاحب جا رہے ہیں ای کون جا رہے ہیں امام صاحب جا رہے ہیں ای کون جا رہے ہیں خطیب صاحب جا رہے ہیں اے دنیا بڑی شاد و شبہ جناب والا بڑی سبز و صدا بنا اے دنیا رنگی لی دنیا صدا تے بیٹھ نہیں ہو رہنا آخر تو کبرانچ جانے کبراندے اندر دیا تیاریاں گھر لے او بڑا او کا ماملہی کبردہ بڑا او کا ماملہی نہ قرآن دا انکاری بن نہ نبی دی ادیس دا انکاری بن جو قرآن کہندے او کریا کر جو نبی فرما دینے او کریا کر او بردو جو فرما لینا امامِ قینا جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میرے سونے نبی دے آخری ایام چھا رہنے میرے آقا فرما دینے او سی حابوں میں تو اٹھے اندر دو چیزیں چھڑ کے جھا رہا اے دو چیزیں جب تک تسی مضبوطی نال تھامی رکھو گے جب تک مضبوطی نال انہوں جب پھا ماری رکھو گے جب تک مضبوطی نال انہوں سینے نال لائی رکھو گے میرے نبی نے فرمایا تسی کدھی گمرانی ہوگے اللہ دے نبی جی او کیڑیاں دو چیزہ نے فرمایا کتاب اللہ اللہ دا قرآن وَسُنَّتُ وَرَسُولَئِ آگل مُقَادِهْوَا سُنیاں وَابِیاں دی گل مُقَلْ لَگِئے اوئے چاہے کوئی وحابی اوئے چاہے کوئی سننی ہوئے جیڑا نبی دی سنت عمل نہیں کردہ او کوئی سننی کوئی نے جیڑا اہلِ حدیث نبی دی حدیث عمل نہیں کردہ او کوئی اہلِ حدیث نہیں حرمایا جیڑا قرآن نو جپا مار لے گا قرآن نو سینے اندر جمع لے گا قرآن نو اپنے سینے اندر سمع لے گا تے میری سنت نو اپنا لوے گا او بندہ قدیف فرکیں اندر نہیں پوے گا اوئے سونیاں کیوں لڑنے کیوں لڑائیاں پانے کیا تے نو نبی دی گلت یقین ہے کہ نہیں نبی پاک نے فرمایا ساج فرمایا میرے نبی اپنی مرزین علی بول دے نہیں بول دے میرے نبی دے توسی بھی میں نو لگ دے اپنی مرزین علی بول دے کو سبحان اللہ اور اب دا قرآن پڑا میرے نبی دی صبح میرے نبی انہوں جو دو رب بلند او دو سونم بول دائے او رب دا قرآن پڑا ون نجمی دا خوران دا میں شدائیاں خوران تے حدیث دا میں تھائیاں او قرآن پڑا ون نجمی دا ہوا مان سللا سائبکم وماغا او رب دا سوئی نبی انہوں او مان سللا سوئی نبی انہوں نالے موتی توہید رولدازی اوے او دمولا رب دا قرآن آیا اوے او دمولا رب دا قرآن آیا کائنا دبان کے امام آیا او درہ نبی پاک دی اگلی حدیث پڑھئے آنے لے رباز ابن ساریت رضی اللہ قال صلی اللہ بنا رسول اللہ ذات یوم ثم قبل علینا فی وجہ کی فوعدنا موعدتا بلیغا وردت من غیون ووچھلت من غلقلو فقال الرجل یا رسول اللہ اوچھی کو صلی اللہ دل کر رہے آدیسہ سننو کردہ دل کہوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عربال بن ساریت یقین جانو لینہ بڑھ بڑھ کے دماغ جو مریا نبی دیا حدیثہ آؤ درہاں توجہو فرما لینا حضرت عربال بن ساریت سروائیت دیراوی نے حربان دینے نبی پاکنے ایک دن سانو نماز پڑھائی واہ نبی دے او یارو تو اڈیاں قسمتا تو یا سرچاننا وار دے جنا نمازاں پڑھیاں آمینہ دے لال دے مغر پڑھیاں جنا نبی پاک دا دیدار کیتاں پھر میں جاندہ تو اڑا شوک برا کردہ جاواں اوہ شاگیر دی چنا نے پیارے دکی تھی عمر ساری اندر نظارت بھی تھی نظارت بھی تھی اشارت بھی تھی سنے نبی جی دے سنے دوارت بھی تھی اوہ نبی جی دیاں فوجاں کی تاران دے ساتھی اوہ لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی سفر آزر آج نے اوہ مزاران دے ساتھی آؤ گرہ تو جو فرما لینا میرے آقا نے اینجا سر دن ماز بڑھائی ہے قال صلی اللہ بنا رسول اللہ ذات یوم سمہ اقبال علینا بھی بجے ہی میرے آقا نے بڑا دکی وعد فرمایا اپنے سی آبا وال میرے آقا نے چہرہ مھڑیا میرے آقا نے بڑا دکی وعد فرمایا نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے خلام اوہ ویروں میرے آقا نے بڑا دکی وعد فرمایا سیاہ باندھنے ساڑھی آنچوں آنسوں نکل آئے ساڑے دل ڈار گئے میرے آقا نے ایڈا کو دکی وعد فرمایا آج مول بھی باد کردنے ممبرہ دت قدس میں مال کر چھڑ دنے آج مول بھی باد کردنے نہ مسجد اے طرح میں حوام نوے ساندھنے کہہ کے لگوا چھڑ دنے لپے کعبہ دی قسم مسل کے اہلِ حدیث اے دا نام نہیں مسل کے اہلِ حدیث ہے جدو گال ہووے یا رب دی ہووے یا رسول اللہ دی ہووے جغتہ مارنے یا کوئی دین ہے کوئی دین کوئی نہیں ہے آغرا توجو فرما لینا سَلَّا بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمِنُ سُمَّا اَقْبَلَا عَلَيْنَا بِبَاجِئِ فَوَاظَنَا مَوِسَتَمْ بَلِيْخَتَنَ ذَارَا فَتْمِنْ غَلُوْيُونَ فَوَاجِلَةَ مِنَا عَلَقُلُوبَ فرمایا میرے نبی نے بڑا دکھی واض فرمایا سیاہ باندھنے ساڑھی آنکھا جو پانی نہیں کر رہے ہیں ساڑھے دل ڈر گہنے انجلہ گندہ جو میرے آقا دی سندگی تا آخری واض فَوَاظَنَا مُوِسَتَمْ بَلِيْخَتَنَ ذَارَا فَتْمِنْ حُلُوْيُونَ فَوَاجِلَةَ مِنَا عَلْقُلُوبَ فَقَالَ رَجُلُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ایک آدمی آندھنے سونے نبی جی سونے نبی جی انجلہ گدھنے جو تواڑی سندگی تا آخری واض انجلہ گدھنے اس طوبات تواڑی سندگی تا خاتمہ ہو جانے آقا نو آندھا فَاؤوزینہ سونے آن کوئی وسیعتی کر دے وہ سی آبا نو طلب لگی اے جان دیوار بھی کوئی دین لب جائے سی آبا نو طلب لگی اے رب دے چند دی طلب لگی اے آجتانو میں نو طلب لگی اے مرد مردیاں پتر دیاں گھوٹھے لگوا دے وہاں سی آبا نو طلب لگی اے جہ دادان دی لگی اے تینوں میں نو طلب لگی اے مال تو مطا دی لگی اے سی آبا کی گیندھنے واہ آوزینہ سونے نبی جی سا نو کوئی وسیعتی کر چھڑا موترم بلال صاحب توجو فرمایا جے میرے آقا نے جڑی وسیعت کیتی او سی آبا نو ہی وسیعت کیتی میرے آقا نے جڑی وسیعت کیتی او مسجد امامہ نو ہی کیتی میرے آقا نے جڑی وسیعت کیتی او یاسر اکبر نو ہی کیتی جڑی میرے آقا نے وسیعت کیتی کول موقع اندر بھی میرے آقا دی او خو وسیعت چلے گی میرے آقا نے فرمایا او سیکم بیتاقو اللہ اپنے راب کو لو ڈر دیا رہنہ عبد الرزاق صاحب توجو فرما حرمایا اپنے راب کو لو ڈر دیا رہنہ ہاروے لے اپنے راب کو لو ڈر دیا رہنہ اچھار با سونے آچہ دو تیرے کل ڈر آنگے تے ملے گا کی حرمایا اولی میں خوف مقوم رب ہی جنتا حرمایا جڑا میرے کل ڈر دا روے گا میں انہوں دو جنتا آتا کر چھٹاں گا نماز پڑھیں گا تے ایک جنت ملنیا زکاہ دے میں گا تے ایک جنت ملنیا فرمایا جڑا میرے کل ڈر دا روے گا کینیا جنتا ملنگیا دو جنتا دے مانگا دو اللہ سانو بھی دو جنتا دے گا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ آؤ اگلی گر حدیث مکمل کرا امام کائنہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی وسیعہ اوسی کم بی تقو اللہ والسمعی والطواتین کان عبدن عبشین فإنہو من عیش منکم یرا اختلافا کثیرا فالیکم بی سننا دی حرمایا اپنے امیر دیتا حد کرنی ہے اوئی اسلامی حکومت ہوئے فہاشی فیلان والی حکومت نہ ہوئے اوئی بغیرتی اور یعنی بھرانواری جی میں تجھے فیس بک دے ویک رہے ہو رب کعبادی قسم میں مسلک اہلِ حدیث والا مسلک اہلِ حدیث دا بچہ بچہ انشاءاللہ علامہ اتسام الہی زہیر راگر عفیدہ اللہ تعالی اور مرکزی جمعیت اہلِ حدیث دا اتنا جیہ طالبِ علم اتنا جیہ کارکول اتنا جیہ نوکر رب کعبادی قسم ہے جب تک جوندہ رہاں گا ان حکومت والے اندیا فہاشیاں دا مقابلہ کرانگے انہ دیا اوریانیاں دا مقابلہ کرانگے جب تک جوندے رہاں گے انہ دے بیل جیدی اندر رسول اللہ دی موہر نہ ہوئے جیدے اندر کملی والے دا جناب کملی والے دی موہر نہ ہوئے جیدے پارے میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فرمایا ہوئے ہوئے ساری قوم مل جان ساریاں سملیاں مل جان سارے خساراں مل جان سارے مشیر مل جان رب کعبادی قسم ہے پوری دنیا مل جائے آمینہ دے لال دی غلطہ مقابلہ کر سکتے جیدے آمینہ دے لال دے مقابلے اندر آئے گا کورنر طرح انشاءاللہ اڑا کے رکھ دیتا جائے گا ہوئے کون چائے کو وزیر آزم ہے چائے کو مشیر آلہ ہے چائے کو ڈی ایس پی ایس پی ہے رب کعبادی قسم جاب تک جین دے رہاں گے آمینہ دلال علیہ السلام تو اپنیا جانا بھی واراں گے قرآن تو مال بھی واراں گے قرآن حدیث تو جانا قربان کرانگے بی بی بچے قربان کرانگے اپنے اپنے قربان کر دے رہاں گے نبی پاکتی حدیث ہے لا یؤمن احد اکم حتیٰ اکمنا احبا علیہ میں والدی ہی وعالدی وناسی اجمہ سانو اپنیا جانا نا لو زیادہ پیارے کون نے اپنیا جانا نا لو زیادہ پیارے آمینہ دلال دی کل ہے آمینہ دلال ہے اس واسطے جیڑا بیل حکومت نے پاس کیتا ہے اے بغیرتی دا بیل ہے جیڑا بیل اینا پاس کیتا ہے اے اریانی دا بیل ہے رب کعبادی قسم قرآن کیندہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا سِنَا اِنَّا اُوْكَا نَفَاحِشَا اے خوئی بیل جناب نوت علیہ السلام دی قوم نے پاس کروایا اے خوئی بیل جناب نوت علیہ السلام دی قوم اندر سی میرے رب نے فرشتیاں نو بہجیا اے نا نو سمین تو اٹھا کے آزمان تو میرے اللہ نے تلے پھینکیا حرمایہ جیڑا سنا آم کرے گا میں رب انو سلیل بھی کرانگا رسوا بھی کرانگا دنیا تے بھی مارانگا قل قیامت تا دن ہوئے گا اِنَّا الَّذِينَ يُحِبُّونَا اَنْتَشِيَا الْفَاحِشَا فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَزَابٌ عَلِي کل قیامت تا دن ہوئے گا جیڑا بدکاریاں پسند کرنگا مخلوط معاشرہ پسند کرنگا آئے دن ترہ ترہ دے ٹرامے بازیاں آئے دن ترہ ترہ دے بیل پاس کروائے جا ہم نے لے میرے رابدہ قرآن ہے تھاروہ سبارہ اربائیہ ایسے بندے نو کل قیامت وارے دیں بے سنگلہ اندر جکڑ کے جہنم دا بھالن بڑھا دیں ایڑا قومت نے بیل پاس کی تا اللہ پاک محفوظ فرمائے اچھی کو آمین انشاءاللہ مسئلہ کے اہل حدیث نہ مقابلہ کریں انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو جڑا جڑا کرے گا اچھے اچھے ہاتھ کھڑا کرنے مقابلہ کرو گے انشاءاللہ تیارو قرآن پھیلانواز سے تیارو مصطفیٰ دے فرمان پاس تے اپنی اجانہ قربان کرنی ہے آہ حدیث پاک دا ترجمہ مکمل کریے امام میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی امیر دیتا دگل کریا سا میرے آقا نے فرمایا میرے جاندے بعد تسی بڑے بڑے اختلافات اندر پہ جاؤ گے میرے جاندے بعد تسی اختلافات اندر پہ جاؤ گے جب اون دنیا اختلافات اندر پہ گئی سی آبا فرمان دینے سنے نبی جی پھر او دو سکھی کرنا ہے میرے آقا نے فرمایا او دو رب دا قرآن پڑے آجے رب دا قرآن پڑے آجے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ نبی پاک نے فرمایا تَمَسَّكُمْ بِعَوَاظُّ عَلَيْهَا بِنَّ وَاجِدَ فَعَلَيْكُمْ مُهْدَسَاتِ الْعُمُرَ فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدَا وَكُلَّ بِدَا تِن ظَلَالَ وَكُلَّ وَلَلَةٍ فِنَّار میرے نبی نے فرمایا اینج بھڑی آجے او فیرو میرے نبی دیا نصیحتہ دے رہے آوا آج پیغمبر دیا نصیحتہ تو آڑے تک پنچھا رہے آ مہتِ حق ادا کر چلے آوا منی آجے نام منی آجے تو آڑی مرسی ہے یار اے عمل تیرے تے بھی فردے اے عملکاری اسلم صاحب تے بھی فردے اے عملکاری ابوبکر صاحب تے بھی فردے اے عمل جیڑا میرے تے بھی فردے کیونکہ سونے نبی نے فرمایا ہے تو جیڑا نبی دی نہیں منے گا اوہ انشاء اللہ دنیا تے بھی زلیل ہوئے گا تے آخرت بھی اللہ نو جہنم دا بالن بنا دیں گے میرے نبی نے فرمایا ہے قرآن نو اے جو پھڑنا ہے جو میں ہم بوٹی نو چباندے ہونا داڑا نال بن نواجیز نواجیز داڑا نو کیا جاند ہے بن نواجیز میرے آقا نے فرمایا اے جو قرآن نو پھڑ لاؤ گے اے جو میری عدیث نو پھڑ لاؤ گے خون میں اپنا مسلک لگا جے شروع کر کل بدعت زلالہ کل غلالت فی النار خون میں اپنا مسلک لگا جے شروع کر خون میں اپنا مسلک لگا جے شروع کر ہر بیدت گمراہی ہے آج کل لوگا نے دو قسم دیاں بیدتاں بنا لیا جنابیں بیدتے ہسنا ہے بیدتے سیہا آؤ ذرا میں توجہ کروانا چھاننا باچو عدیث دے اینڈ دے ترجمہ مکمل کر کے گلم کھا مانگا بیدتے ہسنا تے بیدتے سیہا اے جناب سب تو پہلے شروع ہو جان دیئے کوئی بندہ مر گیا اے فوت ہو گیا اے دنیا تو جا رہے ہیں اے رو ہی جا رہنے رو کے جنابیں نوگو سلکنوا دیتاں گیا سب تو پہلے ایک بیدت گیتی جان دیئے لے کے آؤ بی بیاں تصویہاں لے کے آ جان دیئے اے بی بیاں تصویہاں لے کے مجید آلے دوالے کھڑے آؤ جان دیئے آلے دوالے کھڑے ہوگے کوئی پڑھائی وغیرہ کر دیا ہوئے سوڑنے آؤ میں تیرا دل دکان نہیں لگا حق سنانا تے یا سردیاں مجبوریانے چاہے راتو اے دن ہو بے میں تے آگ پنچانا وا یار کتے نہیں لکھی آکے مردے دے سارتے کلو کے پڑھائی کی تی جائے کتے نہیں لکھی آکے نوان تو پہلے غسل تو پہلے اے ٹائیس پارے پڑے جا آؤ ذرا توجہ فرما لینا اے بھی میرے مسلک اندر تینوں نہیں ملے گا بیدر تو پاک مسلک اہل حدیث ہے آؤ ذرا توجہ فرما لینا اے مسلک اہل حدیث کہن دے ہی انہوں نے جیڑا ہر بھی دت تو بچدہ ہوئے آؤ اگلی گال سنے آجے میرے مسلک اندر رفل دین دی سنت مجود ہے میرے آقا نے فرمایا جاؤ میں ممبر رسول تھے بیٹھ کے آؤ میں اس مسجد اندر اللہ دی قسم اٹھا کے گیسہ گھنا وا محفوظ ہوں میرے پیغمبر نے ایک نماز بھی رفل دین تو بغیر نہیں پڑی کوئی مندہ ثابت کرے سہی حدیث ہوئے سند سہی ہوئے آؤ ذرا توجہ فرما لینا میرے مسلک اندر رفل دین دی سنت مجود ہے آؤ اگلی گال سنے آجے میں سینے تے ہاتھ بننا وا کیوں بننا وا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینے تے ہاتھ بن دے رہے اگلی گال سنے آجے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یار بیدتے حسن ہوئے بیدتے سیہ ہوئے کلو بیدعتن زلالہ و کلو ظلالتن فی النار یار پھر چالیے ساتے کرنا آن دے نے جناب اینے کیے اے بیدتے سیہ اے بیدتے حسن آئے اچنگی بیدتے اے بری بیدتے اے سوڑے آنا قرآن جے اے نا سوڑے نبی دے فرمان وے تے نبی پاک دی حدیثے جن نے آف دے کلو کوئی کام بنایا آف دے کلو کوئی نبی بیدتے زاد کیتی میرے نبی نے فرمایا جن نے میرے اُتھے چھوٹ بولیا او دا ٹکانہ جہنم بولا لے اے بیرو صدا تے یاسنے ہو کا نہیں لونا مان جاوو چنگے رہ جاؤگے نامنوں گے تہدوی تو آٹی مرضیے میں مسافر بندہ واہ سچیاں تے کھریاں گلہ کرندہ آدیاں میں ڈرنا واہ اکو اللہ کو لو ڈرنا آؤ نا توجہ فرماو اے کول ساتے چالیے نا قرآن اندر نا حدیث اندر آؤ نا توجہ فرما لے نا ایک ہی مسئلہ کے اہلِ حدیث دی حقانیتے کے مسئلہ کے اہلِ حدیث کیے نبی پاک نے فرمایا ہر گمرائی بندے نو جہنم اندر لے جائے گی اللہ سانو شرق کو لو محفوظ فرما اچھی کو آمین آؤ در آخری گل سن لے آج امام میں کہنا جنب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شرق دی گل کر رہے ہیں مسئلہ کے اہلِ حدیث اندر شرق نہیں پایا جانبا آؤ میں دسنا چھا رہے ہیں یار مسئلہ کے اہلِ حدیث دی گل کر رہے ہیں یار قرآن کہیں دے یا پھنے یا لے تشرک بھی اللہ انہ شرک لے ظلم و ناغی بھائی آسا حضا میں نو فرمایا کر دن قرآن پڑھیا کرو آؤ در آ فرمایا شرق بڑا وڈہ ظلم ہے جیڑا مشرق بندہ ہے وہ دن جات نہیں ہوئے گی مشرق بندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جی میں دنیا تزلیل ہند ہے کل قیامت دن ڈبل زلیل ہوئے گا ہوئے ویرو فکر کر لو آخرت دے دن دی فکر کر لو آج تے دنیا تے موج تے مستیاں اندر لگا پھرنے آج دنیا تے تو آنے میں نو کون پچھن والے یار جی دا مردی مال کھا جانے جی دا مردی سارٹ ایک دین ہے ہوئے ویرو ایک ذات ہے جڑی پچھن والی ہے میرے اللہ دی ذات ہے جن سا سادہ ہی صاحب لہنے آرتے نو میں نو آفدہ شریک وارہ نہیں کھاندہ ایمان نلدہ سے جہاں راب نو وارہ کھائے گا بولو راب نو شریک وارہ کھائے گا اللہ سانو شریک وارہ محفوظ برمائے جو کو سنے اور سنائے اللہ پاک سانو عمل کرنے والا بنائے تابعہ دار بنائے فرما بردار بنائے جتنے بیمار نے انہ واسطے دعا فرماؤ اور بھائی نام صاحب ایک نظم کہہ رہے نے کو سن لو اس تو وعد میں دعا کر دینا تو اسی بھی تھک گئے ہوگے اللہ پاک سادہ آنا تھوڑا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اونی کہہ دیو آمین کلمہ انج بڑھین دے یار کلمہ انج بڑھین دے یار نالام بیٹ کرامار کلمہ انج بڑھین دے یار انج بڑھین دے یار ابو بکر نے کلمہ بڑھیا مال سرا نبی اگتریا ابو بکر نے کلمہ پڑھیا مال سرا نبی اگتریا او آیا کر بو کرمار کلمہ انج بڑھین دے یار کلمہ انج بڑھین دے یار فروق آزم نے کلمہ پڑھیا آگ کے ویچ بیت اللہ دے بڑھیا انہیں پائی ایسی للکار کلمہ انج بڑھین دے یار کلمہ انج بڑھین دے یار عثمان غنین کلمہ بڑھیا مال سرا نبی اگتریا عثمان غنین کلمہ بڑھیا مال سرا نبی اگتریا او بن گیا غنین دا سردار کلمہ تو زینہ بڑھے ہے جو اچھی پڑھو کلمہ انج بڑھین دے یار آن لگے شیر ببر دا نام آن لگے آن لگے میرے ویر علی دا نام آن لگے آن لگے نبی دے ویر علی دا نام آن لگے آن لگے شیر چلی دا نام آن لگے آن لگے علی پاک دا نام آن لگے حسن حسین دے بابے دا نام آن لگے فات خیبر دا نام آن لگے علی پاک نے کلمہ پڑیا شیر آ کے میدان دوچھ وڑیا انہیں پائی ایسی للکار کلمہ علی پاک نے کلمہ پڑیا شیر آ کے میدان دوچھ وڑیا ہو بانگیا شیر جرار کلمہ علامہ احسان نے کلمہ پڑیا علامہ ابتسام نے کلمہ پڑیا آ کے ویچ سمبلی حال دوچھ وڑیا دیتی حکومت دی مات مار کلمہ حافظ یاسر اکبر نے کلمہ پڑیا آ کے ویچ کلمہ کل دے وڑیا دیوے پیا نظم دی چھنکار کلمہ بیمارہ واستے دعا فرماؤ اللہ تمام بیمارہ نو شفا ماتا فرمائے میرے بائی بڑے جنہ دی اللہ تو ٹکٹی ہے اللہ پاک انہ نو شفا ماتا فرمائے اور بائی نام دے مولانا عبد الرحیم صاحب جو کہ فوتو انہیں دے رشتہ دار بینے اور قریب بھی رشتہ دار نے اور عظیم عالم دین اللہ دے ولی سن اللہ پاک انہ دی کبر نو جنت دا باغ بنائے میرے پائی ابو بکر صاحب نے توانو بیان سنایا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے انہ دے تین مدرسے ہیں جان میں امی امارہ لیل بنات اپنی بیٹیاں نو بچیاں نو اس مدرسے اندر داخل بھی کرواؤ اور قرآن بھی پڑاؤ نبی دا فرمان بھی پڑاؤ موسیقی